امران خان کے دشمن سے ملے ہیں افغان این ایس اے افغانستان کے این ایس اے حمدللہ محیب نے لندن میں نواز شریف دیکھیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف سے ملاقات کی ہے چرچہ تیز ہے کہ دونوں راجلتک پلاننگ کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں موجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی پاکستان مخالف اور دشمن اناثر نے نون لیگ کے تا حیات قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سے رابطے تیز کر دی ہے میاں صاحب کو حیران کن پیش کش کی جارہی ہے نواز شریف نے ڈاکٹر حمدللہ محیب سے کیوں ملاقات کی پاکستان کو ہیرہ منڈی سے تشبیح دینے والے حمدللہ محیب کے کیا مقاصد ہیں کیا پاکستان کے خلاف کوئی نئی گیم تیار کی جارہی ہے اور کیا نواز شریف صاحب وطن واپس آنے والے ہیں اندر کی کہانی کیا کہتی ہے غداروں نے دشمنوں کا ہاتھ کیوں تھام لیا ہے آج ہم آپ کو نواز شریف اور افغان حکومت کے ایک نمائندے کی ملاقات اور اس کے پسے پردہ حقائق بتانے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے پیارے ساتھیوں گزشتہ روز کی ایک تازہ خبر نے پاکستانیوں کی توجہ حاصل کر رکھی ہے ملک سے فرار ہونے اور نون لیگ کے تاہیات قائد سمجھے جانے والے سابق وزیر آزم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے لندن میں افغان حکومت کے ایک ایسے نمائندے سے بات چیت کی جس نے کچھ عرصہ قبل پاکستان کو ہیرہ منڈی سے تشبیح دی تھی اور کئی گھٹیا الزامات آئیت کیے تھے جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا جبکہ ان موصوف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے عالی افسران سے ہمہ وقت رہتا ہے جبکہ ان کی گفتگو اور اقدامات یہ واضح کرتے ہیں کہ ان میں کس قدر پاکستان مخالف جذبات پائے جاتے ہیں افغان امن عمل کے دوران اسی شخص نے کہا تھا کہ پاکستان طالبان کو ساتھ ملا کر افغانستان کی سرزمین ہڑپنا چاہتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ سے افغانیوں کو دھوکہ دیا جبکہ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اسی شخص نے افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے کارنوں کو متدد بار پاکستان میں دہشتگردی کے لیے معاملت فراہم کی جس کے شواہد آندی ریکارت بھی موجود ہیں اور انہیں دنیا تسلیم بھی کرتی ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر حمداللہ محب کے نام سے جانے جانے والے اس شخص نے سرعام پاک فوج اور پاکستان کو گالیاں بھی بکی ہیں اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان سے بے لوس محبت کرنے والے محترم نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر حمداللہ محب سے ایک اہم ملاقات کی اور کئی اہم امور ڈسکس کیے گئے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو گالیاں دینے والے اور پاکستان کو ہیرہ منڈی سے تشبیح دینے والے سے پاکستان کے متعلق اہم امور ڈسکس کیے جا سکتے ہیں ناظرین گرامی آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر حمداللہ محب افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے افغانستان کے پیس منسٹر سید سعادت نادری کے ہمراہ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر جاری بیان میں کہا گیا کہ بامی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی مستحکم جمہوری افغانستان کی خطے کے لیے اہمیت پر بات ہوئی فواد چودری نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا اس لیے خطرناک تھا کہ ایسے لوگ بین الاقوامی ساسیوں میں مددگار بن جاتے ہیں نواز شریف کی افغانستان میں راہ کے سب سے بڑے حلیف حمداللہ محب سے ملاقات ایسی ہی کاروائی کی مثال ہے مودی محب اللہ یا امراللہ صالح ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہیں فواد چودری کی اس ٹویٹ کے بعد مسلم لیگ نون کے حامیوں نے حمداللہ محب کے ساتھ جنرل باجوا کی دو ہزار انیس میں ہوئی ملاقات کی تصویریں لگانی شروع کرتی ہیں لیکن شاید یہ وہ بھول گئے تھے کہ حمداللہ محب اسی سال مئی کے پہلے ہفتے میں جلال آباد ننگرہار پاکستانی سرحد کے قریب ایک اجتماع میں گئے تھے وہاں انہوں نے پاکستان کو ہیرہ منڈی سے تشبیح دی تھی اس کے بعد امران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر پاکستانی وزیر خارجہ نے افغان حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ موجودہ پاکستانی حکومت ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے کبھی کوئی ملاقات نہیں کرے گی دوستو دوسرا عام نکتہ یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی ایڈوائزر اسی قسم کا وفد لے کر نواز شریف سے ملنے پہنچے جیسے وفد کے ساتھ وہ جنرل کمر جاوید باجوا سے ملے تھے پاکستان افغانستان کے تعلقات کئی حوالوں سے تناؤ کا شکار ہے امریکہ افغانستان سے واپس جا رہا ہے کابل میں اشرف گنی حکومت ایک دباؤ کا شکار ہے طالبان کی جارہانہ پیش رفت جاری ہے افغانستان کے بڑے علاقے پر طالبان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے وہ اہم تجارتی راستوں اور بارڈر کراسنگ پر بھی قبضہ کر چکے ہیں افغان حکومت اس موقع پر شدید دباؤ کا شکار ہے کبھی امریکیوں کی طرف دیکھتی ہے تو کبھی نیٹو اتحاد کی طرف تو کبھی ترکی اور کبھی انڈیا کی جانب پاکستان سے افغان حکومت اس وقت وہ توقعات اور امید باندے ہوئے ہیں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی جو کام امریکہ اور اتحادی افواج نہ کر سکی وہ پاکستان کیسے کرے طالبان پر پاکستان کا اثر بھی مبالغہ آمیز حد تک زیادہ سمجھا اور بتایا جاتا ہے امریکہ نے افغانستان سے جو دور لگائی اس کی ایک عام اور بڑی وجہ ڈیورن لائن پر لگائی گئی پاکستانی بارڈ بھی تھی پاکستان نے جب بارڈ لگانے کا کام کافی حد تک مکمل کر لیا تو امریکیوں نے نوٹ کیا کہ افغانستان میں اسکری کاروائیاں الٹا تیز ہو گئی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اب وہ افغانستان کے ان علاقوں تک پھیل چکی ہیں جو پہلے نسبتاً پر امن علاقے سمجھے جاتے تھے طالبان اب نئی حکومت کے قیام تک کسی بھی سیز فائر کے امکان کو رد کر چکے ہیں اشرف گنی اب پختون نیشنل ازم اور ایسے آدشی مسائل کو چھیڑ کر آگ بڑھگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت حساس ہیں انہوں نے دس جولائی کو خوست میں خطاب کیا وہاں انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر آتشگیر قسم کی باتیں کی انہوں نے کہا کہ اگر تم افغانوں سے محبت کرتے ہو تو ڈیورن لائن پر اسرار مت کرو تم کسی ایک پارٹی کی حمایت نہ کرو تم وعدہ کرو کہ تم افغانستان کا پانی کسی اور کو نہیں دوکے اور کسی دوسرے کا ساتھ نہیں دوکے ہمارے خلاف یہ باتیں افغان حکومت کی فرسٹریشن ظاہر کرتی ہیں اور اسی فرسٹریشن میں ڈاکٹر محب اللہ لندن جا پہنچے اور نواز شریف سے ملاقات بھی کر ڈالی ناظرین گرامی اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کو واپس وطن آنے کی پیشکش کی گئی اور ڈاکٹر محب اللہ نے نواز شریف کو یقین دلایا کہ افغان حکومت اپنے تمام تر وسائل بروے کار لاتے ہوئے ایک بار پھر سے نواز شریف کو پاکستان کا وزیر آزم بنوائے گی جس پر غداروں نے ایک بار پھر دشمنوں سے ہاتھ میں لالیا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے مگر نون لیگ بیکڈور چینلز کے تھرو کافی متحرک نظر آ رہی ہے افغان حکومت ہاتھ پیر مارتی ہوئی پاکستانی لیڈرشپ تک پہنچ رہی ہے اور درپردہ خطرناک منصوبے جاری ہیں افغان حکومت امریکی اور بھارتی شرپسند اناصر ایک بار پھر سے پاکستان کو اس پرانے دور میں لے جانا چاہتے ہیں کہ جب ایک فون کال پر پاکستانی حکومت دھیر ہو جایا کرتی تھی اور امریکہ سمیت بھارت کے سامنے جی حضوری کے گیت گائے جاتے تھے جب پرچیاں چلا کرتی تھی اور ایک انگلی کی جمبش سے امریکہ پاکستان میں اڈے حاصل کر لیتا تھا امریکہ نے اس بار بھارت کے ساتھ ساتھ اشرف گنی حکومت کو مہرہ بنا کر لندن پھیجا تاکہ پاکستان کا امن تباہ کیا جا سکے کیونکہ امریکہ بھارت اور اشرف گنی حکومت پاکستان کی ترقی سے خائف ہیں لیکن ڈالروں کی لالج اور اقتدار کے حصول کی خاطر گرداروں نے پھر سے دشمن اناصر سے ہاتھ ملاتے ہوئے مدد کا اندیہ بھی دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام بھی اسیازش کا حصہ بن جائے گی کیا محبے وطن لیڈر کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے گا کیا سڑکیں بلاک کی جائیں گی دیکھو دیکھو شیر آیا کیا یہ نعرے پھر سے گونجیں گے اب فیصلہ عام عوام کا ہے کیا آپ حضرات اس مہم کا حصہ بنیں گے اپنی رائے کا اظہار کمرس کی صورت میں ہمارے ساتھ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان